اب اس وقت راج سرکار کے سامنے کیا وکلپ بچتا ہے فیزیکل ڈیفیسٹ گرانٹ سے بھی اگر ایک کسٹ آ جاتی ہے تب بھی جو دو ہزار کروڑ روپے جو کی ویتن اور پنشن میں خرچ ہونے اتنے پیسے نہیں ہو پا رہے ہیں سرط کولی جی نمشکار پرتیوش میرے سبی کو پینلس کو میرا ابن نندن اور زینیوز کے درشکوں کو بھی دیکھئے پانچ ساڑھے پانچ سو کروڑ کے قریب جو ہے وہ فیزیکل ڈیفیسٹ گرانٹ جو کی پانچ یا چھے تاریخ کو امید ہے کل یا پرسوں آ جائے گی کچھ کی تنخواہ تو اس سے چلی جائے گی اس کے علاوہ جو آپ کو اوڈی فسیلیٹی ملتی ہے جو کی ابھی تھاکور جی بھی بتا رہے تھے اس کو آنے میں چار پانچ دن ابھی لگیں گے تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو پل ملا کے گیارہ بارہ تاریخ تک آپ تاریخیں پوچھ رہے تھے میں بتا دیتا ہوں تاریخیں ہو سکتا ہے کچھ ایمپلوئیس کو سیلری پرسوں نرسوں تک مل جائے پہلی بات دوسرا کچھ ایمپلوئیس کو ہو سکتا ہے اگلے ہفتے سیلری ملے یہ تو رہی ایمپلوئیس کی بات اب جو پینشن والے ہیں پینشن والوں کے لیے ابھی کوئی انتظام مجھے نہیں نظر آ رہا ہے پرتیوش آپ نے ایک اور سوال پوچھا تھا پرتیوش کہ کیا راجس سرکار کا دیوالیا نکل سکتا ہے کبھی ایسا سننے میں نہیں آیا تو میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں کہ اگر راجس سرکار کے پاس ویتیے سنکٹ کھڑا ہو جاتا ہے اس کے پاس سرکار چلانے کے لیے پیسے نہیں لیتے ہیں تو اس میں آخری وکل پریزیڈنٹس رول رہ جاتا ہے راشتپتی شاصل لگانا پڑے گا کیندر کو سوبے کی سرکار کو اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا اور کیندر کے فنڈ سے پھر یہ سارا بھوکتان کیا جائے گا یہ ایک انتیم وکل بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں شرط کولی سر آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں انتیم وکل ویتی سنکٹ کو آرکھ سنکٹ کو دیکھتے ہوئے پریزیڈنٹ رول اور اس کے بیچ میں سرکار کیا کر سکتی ہے راجس سرکار یہ کر سکتی ہے کہ کچھ اترک ٹیکسس یا تو پیٹرول ڈیزل پہ لگا سکتی ہے یا کچھ اترک ٹیکسس جو ہمارچل پردیش کے امیر لوگ ہیں ان کے اوپر لگایا جا سکتا ہے فوراں فوری طور پر پر مجھے لگتا ہے کلیر سندیش جا رہا ہے جو بھی راجس سرکار پرتیوش یہ فری بیز کر رہے ہی ہیں پی ایس ہو گیا پندرہ سو روپے محلاؤں کے ایک آکاونٹ پر ڈالا ہو گیا بجلی ہو گئی جتنی کر رہے ہیں ان کے لیے ایک سندیش جا رہا ہے کہ دیکھیں اس کا ہاشری شریلنکا یا پاکستان جیسا ہونے والا ہے ٹھیک ہے میں سدھارت یادہ ہو جی آپ کے پاس آ رہا ہوں سدھارت یادہ ہو جی یہ جو فری بیز فری بیز آپ کہہ رہے ہیں یہ فری بیز میں تو بی جے پی بھی آگے ایم پی میں کیا چل رہا ہے دیکھیں پرتیوش جی ابھی کانگریس پارٹی کے پروکتہ کہہ رہے تھے کہ یہ ویتیے سنکٹ نہیں ہے یہ ویتیے سنکٹ نہیں ہے تو ایسا پہلی بار کیسے ہو گیا کہ وہاں کے ایمپلوئیز کو پینشنرز کو پیسہ نہیں مل پا رہا کیا ہے یہ آپ کے مکھے منتری کہہ رہے ہیں کہ ایڈجیسٹ کر لیجئے کیا ایڈجیسٹ کر لیجئے آپ ایک سرکار کو نہیں چلا پارے آپ اپنے ایمپلوئیز کو تنکھوا نہیں دے پارے پینشنرز کو ان کے پینشن نہیں دے پارے آپ کے پردیش میں ہینڈ ٹو ماؤت کی ستیتی آ چکی ہے سرکار کے وکاس کاریے تو چھوڑیے خود کو چلانے کا پیسہ نہیں بچا اور اس کے بعد کانگریس پارٹی کر گئے کہے کہ یہ ویتیہ سنکٹ نہیں ہے ایسا ہوا ویسا ہوا ہم اس کا دوسرا پرابندن دیکھیں گے تو میں مانتا ہوں درباگیپون ہے یہ ہے پہلی بات پر پرتیو جی ایسا تو نہیں ہے کہ صرف ہمچل میں ایسا ہو رہا ہے کانگریس پارٹی جہاں جہاں کھٹا کٹ موڈل سے سرکار بنا کر کے آئی وہاں وہاں ایسا ہی ہو رہا ہے ہم نے دیکھا کہ کرناٹک کے اندر بھی انہوں نے جب مہلاؤں کے لئے بسوں کو فری کیا تو 20% بس کا فیر بڑھانا پڑ گیا کیونکہ جو اتریق خرچ آیا وہ ان کے پاس اس کا پیسہ تھا ہی نہیں ان کو وہاں پر سب سے زیادہ پیٹرول اور ڈیزل پر ٹیکس لگانے پڑے جو یہ جو گیرنٹیا دے کر کے جو سستی لوگ پریتیاں بٹور کر کے ستہ پرابتی کا مارگ یہ کانگریس پارٹی نے جو چھوٹا رستہ ڈھونڈا ہے یہ کہیں نہ کہیں سرکاروں کے لئے اور جو شاشن ہے پرشاشن ہے راج ہے اس کے کھجانے پر اتنا بڑا بوجھ ہے کہ اس کو پردیش کی جنتہ نہیں جیل سکتی اگر ایک ایک کر کے ہمارے پردیش اسی ستیتی پہ پہنچ جائیں گے جہاں جہاں کانگریس پارٹی ہے اور کوپربندن کے کارن ویتیے سنکٹ پردیشوں میں کھڑا ہو جائے گا تو میں مانتا ہوں اس سے دربھاگیا پونڈ کچھ نہیں ہو سکتا ہمارے پردیش اپنے آپ میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہمارے پردیش ہمارے پردیش revenue بھی generate کرتا تھا ہمارے پردیش اچھے سے اچھا جو پریٹن ہے اس کو بھی attract کرتا تھا اور آج ہمارے پردیش کی یہ ستیتی ہو گئی ہے کہ وہ خود ایسی اس میں فسا ہوا ہے میں مانتا ہوں اس کا تو کانگریس پارٹی کو نشت روپ سے جواب دینا چاہیے اور یہ جو راحل گاندھی کا موڈل ہے میں راکھرپال صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں کیونکہ شرط کولی جی نے کہا کہ پھر انتیم وکل وہ کہہ رہے ہیں انتیم وکل پہ ہی بجے گا پریزیڈنٹ رول کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں اسی اور تو ہمارے پردیش نہیں بڑھ رہا ہے کولی جی نے جو باتیں اٹھائی ہیں بہت صحیح ہے میں کیونکہ ایک بات کہوں گا کہ یہ جو ادھائرن ہے ہمارچل کا یہ بھی دیپک جی کہہ رہے تھے کہ ایسا ہوا ایک میرا سوال ہے کہ جب آپ مینیفیسٹو بنا رہے تھے جب یہ آپ وادے کر رہے تھے تو کیا یہ پتہ نہیں تھا کہ راج کی بیتیستیتی کیا ہے سب کو پتہ ہوتا ہے کہ آج کی تاریخ میں آپ کسی بھی راج کے بارے میں جان سکتے ہیں تو جب آپ کو پتہ تھا تاکہ اتنا پچھلی سرکار نے اتنا کرج لیا ہوا ہے تو جو آپ وادے کر رہے تھے تو آپ کی جمعہ داری تھی آپ کیسے پورا کریں گے اور دیکھئے یہ کہنا اب آپ یہ جو میسے چلا گیا ہے پورے دیش میں یہ بہت بڑی بفلتا ہے پارٹی ہائی کمان کے لیے یہ جو آپ کہتے ہیں جس طرح سے فری بیس کا معاملہ چل آیا صرف وہ ہی نہیں ابھی جو پرتیوز جی جو آپ نے آکڑے دکھائے تھے اس میں آپ نے دکھا جو تھا موٹے طور پر جو سو روپے آتا ہے اس میں سے باسٹھ روپے صرف کرج جدائے گی یا وادہ جو سے پھر بیس ہے اس میں جا رہا ہے صرف 38 روپے بھیجتے ہیں راج میں کیا کلیانڈ اس سے ہوگا کیا چیزیں اس سے ہوگی آپ خود سما سکتے ہیں یعنی راجی اوگاندی جی ایک جمعانے میں جب یہ آروپ لگاتے تھے کہ اگر ہم ایک روپے بھیجتے ہیں تو پچاسی پیسہ جو ہے وہ نالے میں چلا جاتا ہے پچیس جاتا ہے آج ہی ماشل کا جو آپ ابھی دکھا رہے تھے 38 پیسہ کیا کونسی اوجنائے کریں گے کیا انفرار سٹرکچر پلان کریں گے آپ کیا فیوچر کریں گے جب ساٹھ پرسنٹ آپ کا صرف کرجدائی اب سوال یہ ہے اب ایسی ایسی اسطحیتی میں اگر اسے ہم کہیں کہ یہ ایک طریقے سے آپدہ ہے تو اس سے نپٹنے کے لئے سرکار کے پاس کیا کیا وکلپ موجود ہیں پہلا وکلپ کیا ہو سکتا ہے کہ لون لیمٹ پوری کر کے اس کو خرچ کیا جائے سرکار کے پاس کیا کیا وکلپ ہے یہ دیکھئے وکلپ سرکار کے پاس ہے لیکن استعمال نہیں کرے گی پہلا وکلپ دوسرا آپ آت کال اسطحیتی میں ضرورت پڑ سکتی ہے اب یہ کچھ ایسے وکلپ ہیں جس پر سرکار گوھر کر سکتی ہے جو کی اوور ڈراف لیمٹ کی بات جہرام تھاکور نے بھی کہی لیکن اس سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو 2000 کروڑ روپے جو چاہیے پینشن مد کے لیے اور سیلری کے لیے وہ پورا نہیں ہو پاتا ہے تب پھر ایسی ستیتی میں سرکار کیا کرے گی میں کپیس جی آپ کے پاس آ رہا ہوں کپیس جی اب تو اس وبدہ سے نکلنے پر پہلے ویچار کرنا چاہیے کیونکہ لاکھوں کرمچاریوں کے گھر کا سوال ہے چولے کا سوال گھر کیسے چلے گا بچوں کی پھیس کیسے جائے گی کھانا کیا کھائیں گے میڈیکل کا خرچ کہاں سے دیں گے پر ایک بات تو بہت اسپسٹ ہو گئی کی کی سرکار ہیمانچل کی کوئی مدد کرنے والی نہیں وہ تو سامنے آ گیا بات کہ اگر کی اگر کوئی سیوگ نہیں دے لیکن ہیمانچل کی جی ایس کی کا حصہ تو دے دو کیوں نہیں دے رہے بارہ ہجار کرون روپے کا بقایہ آپ لگا رکھے ہیں آخر کس دن دیں گے آپ کو دینا چاہیے اکیانبے ہجار کرون روپے کا لون آپ چڑھا کر کے اوپر سے گئے ہیں آج جو بیتی ستھی کی حالت بنی ہوئی ہے اس سے تو اُبارنے کی کوشش کر رہی ہے سرکار اور آپ جان بوچ کر کہ اس ستھی پیدا کر رہے ہمیں ایک بات بتا دی جو موڈی سرکار نے نپ ایز ماف کی اور رائٹ آف کر دیا چودہ لاک کرون روپے وہ کہا کس کھاتے سے سب میں ڈالے تھے کی جتنی بھی سرکار ہیں پریز کی باتیں کریں اس کے بعد جو جمعہ بتا دیں جیسے آپ جمعہ بتا دی یہ ہے کہ سہیوگ جو ایک سندھ کے روپ میں ایک دیش ہیں اس فیڈرل سسٹم کو نقصان پہنچا رہی ہے مطلب این جی ایس بلکل بیٹھی ہوئی ہے اس میں کہیں تو رہے نہیں آپ ایک بات دیکھئے ہیمانچال پردیش میں پریٹن سب سے بڑا آدھار ہے اس پردیش میں بتک آنے کا لیکن اس بار جس طریقے سے تکردک آپدائیں آئی ہیں اس میں کیندر سرکار نے کوئی سایوگ جو ہے اترکت سایوگ نہیں کیا پلڑا جھاڑ کے کنارے ہٹ گئے اور اسی سرکار کو اپنے ہی بیٹی فنڈ سے ان آپداؤں سے نپٹ پڑا ہے اور یہ بینا کسی آدھار کی نہیں ہم نے تو سارا دیا آپ دیکھ لیے ہیمانچال میں سب سے زیادہ آپدائیں آئی ہیں اور کیندر سرکار نے ہاتھ جھاڑ کر کنارے کر دیا کیونکہ سو تیلا بہیوار کرنا اگر کوئی سیکھے تو دبل انجن کی سرکار والوں سے کیونکہ یہ اسی لیے ہرکاتے ہوئی ہیں پورے پردیش کو پورے دیش کی جنت کو اگر کسی اور کی سرکار بھلے ہم سے سرکار ہو میں سدھار تیادو جی آپ سے دو سوال کیونکہ یہ جی سٹی کا مسئلہ کئی سٹیٹ گورنمنٹ نے اٹھایا ہے جو ہماری حصہ داری ہے جہاں پر اکثر پراکرتی کا آتی رہتی ہیں جو فنڈ سے ریلیز ہوتا وہ آپ سمیں پر ریلیز کر دیں دیکھیں پر دوسرے پر جواب دیتا ہم نے دیکھا تھا جو آپ ہمار پر پر آئی اس پر کیندر نے اپنا سپیشل پیکیج ہمار پر سرکار کے ریقویسٹ کے اپرانت دینے کا کام کیا آپ مجھے وہ پیسہ بتائیے جو ہمار پر سرکار نے آپ پر بندن کے بار میں آپ کے بچ میں نہیں بولا تھا کپیج جی آپ سننے کی حمد رکھئے آپ جتنا زیادہ جی دیویر اچھی لگتی ہے جب ایک ایک کر کے بولے تب ہی بات درشکوں کو سمجھ میں آتی ہے ایک دوسرے کو بولیں گے ایک دوسرے کو لگاتار بیس میں ٹوکنگ بولیں کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا دیکھ پرتیو جی یہی سمجھ ہے کپی جی سمجھ گئے کہ بیچ میں بولنا پڑے گا دوسری بار جو بجٹ آیا ہم نے دیکھا ہم ہم پردیش کے لیے وہ ہم دیکھیں سچ نہیں سن سکتے یہ بولنا چاہیں گے آپ بلو لیے پورا ارے کپیش جی آپ کے ریٹوری کا جواب دینے میں دیپاک شرمہ جی آپ کے پاس آ رہا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک بار پھر سے گراؤن زیرو جانا چاہوں گا سمکش اب راج سرکار کی اور سے کوئی ابھی تک ڈیڈ لائن نہیں دی گئی کوئی سمی سیما نہیں ہے کہ 5 6 7 8 کب آئی سیلری کہہ رہے 30 شگر آ جائے گی اس 30 شگر کا کیا مطلب سمجھ رہے ہیں یہ کرمچاری دیکھ بلکل ابھی تک کوئی بھی ڈیڈ لائن نہیں دی گئی ہے کرمچاری وں چنتن کرنے کی ضرورت ہے بلکل جہاں ایک طرف راج نیت دل ایک دوسرے پر وار پلٹ وار کر رہے ہیں کہ اس کے کارن یہ ہوا ہے آپ فیل ہمارے ڈیوز دی دی جی آج چل پڑا اور لوگوں کی کشتے کٹ چکی کسی کے دس روپے ہیں کاؤ بچے کسی کے 100 روپے بچے مطلب ایسے کیسے گزارا ہوگا تو اس لئے ہمارا بھی یہ روڈ ہے کہ سرکار جلدی سے جلدی امید کر رہے ہیں کہ آج کوئی بچے بچیت ہو پائے ہمارے تو کوئی سوچنا نہیں ملی نہ مارے پرشاشن نہ نہ مارے مکشی نہیں ایسا نہیں کئی کمپنی ملتی دس تاری کو کمپنی ملتی تاری کو تیار رہتی تو مہارے کو نہیں بتا آیا نا پہلے بتاتے جیسے مہارے کو اور لیٹر دی بچی می جی کئی لیٹر دی نیراشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ پہلے بتا دیا ہوتا تو کہ تیاری کے ساتھ کرمچاری رہتے کتنی چنوٹیاں ابھی لوگوں کو آنے باقی ہیں لیکن آگامی دنوں میں کیا لگ رہا کہ کب تک نہیں آ پائیں گی سرکار کو یہ سپسٹ کرنا چاہیے کب تک ہم تیاری کریں کب تک ادھاری ہم لے اور یہ جب تک سپسٹ نہیں ہوگا تب تک کرمچاری اسمنجس میں اور مانسک روپ سے بھی دیپریشن میں جانے کرمچاری کسی کے کاؤنٹ میں سو روپ کسی کے کاؤنٹ میں تین سو پچھتر روپ یہ کہہ رہے ہمیں اسمنجس میں نہ رکھیں بتا دیجئے کب سیلری دیں گے گھر چلانا مشکل ہو رہا ادھاری سے گھر چلے گا دیکھیں میں آپ کے سبھی پرشن کا دینا چاہتا ہوں مجھے دو منٹ کا سمجھ دیں تا کہ میں آپ کو سپشٹ کر سکوں پہلی بات یہ کہ کوہلی صاحب نے ایک بات بہت اچھی کہی اور میں ان سے سیمات ہوں لیکن انہوں نے بی جی پی جو شڑی انتر ہے اس کا پردہ فاش کر دیا بھارتی جنت پارٹی کی کوشش یہ ہے کہ سرکار کو ویتیا روپ میں اس ڈھنگ سے نیچے گرا دو تاک کہ یہاں پہ راشتر پتی شاشن لگایا جا سکے پہلی دوسری بات جو ابھی بھارتی جنت پارٹی کے پروکتہ کہہ رہے تھے سیدھار جی کہ ہم نے جو ہے وہ ابھی پیکج ایناؤنس کیا ہے میں ان سے کہوں گا اگلے ڈیبیٹ تک آپ ہیمارچ پردیش کو دیکھئے دو ورش ہوئے ہمیں ابھی اور ایک ورش ہمارا جو ہے ہمیں آبدہ میں چلا گیا اور آبدہ میں ہمیں 12000 کروڑ کا نقصان ہیمارچ پردیش کو ہوا پچھلے ورش اور اس سال 2000 کروڑ کا نقصان 2100 کروڑ کا نقصان ہو چکا ہے لیکن بھارتی جنت پارٹی کے اندر سرکار نے ایک بھی پیسہ نہیں دیا ہے جو 1200 کروڑ روپیہ دیا وہ ہمارا ڈی آر ایف اور اس کا جو پہلے کا لینا تھا سبھی راجیوں کا وہ پیسہ ہمیں دیا اگر انہوں نے دیا ہے میں مان جاؤں گا کہ انہوں نے کوئی پیسہ دیا ہے یہ صرف انہوں نے کوئی پیسہ اس کا نہیں دیا اور ہمیں 4500 کروڑ کی بیوستہ آپ آت کالین کرنی پڑی تاکہ لوگوں کے گھر بن سکیں لوگوں کو جو ہے وہ وہ پی سسٹم پیدا کیا جا سکے ان کو راہ دی جا سکے ٹینٹ دی جا سکے جہاں 30,000 روپیہ گھر کا ملتا تھا ہم نے اس کا 7,000 روپیہ کیا تاکہ وہ وقتی اپنا گھر جو ہے وہ بنا سکے ہمیں 45,000 کروڑ کی وستہ کرنی پڑی لیکن بھارتی جو اس ڈیبیٹ میں ایک بات نکل کر سامنے آئی سب سے پہلے اس کا ذکر شرط جی نے کیا تھا میں ایک بار گھنی اندر باردو جی آپ کے پاس آ رہا ہوں جس کا ذکر سب سے پہلے شرط کولی جی نے کیا تھا کیا پریسیڈنٹ رول انتی وکلت ہے کیا ہمارچال پردیش اس اور بڑھ رہا ہے کانگریس کے پروکتہ بھی اسی اور اشارہ کر رہے ہیں دیکھیں پرتیو جی جس طریقے سے کیندر کی سرکار لگا تار وپکش کی سرکار کو کمجور کرنے میں لگی ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اسی طریقے سے ایک آرٹیفیشل سیٹیویشن کو بنایا جا رہا ہے اور رہی آپ نے سب ڈیبیٹ میں بات کری دلی میں ہماری سرکار چل رہی ہے اور پچھلے دس سالوں سے دلی کی سرکار لگا تار دلی میں دو سو یونٹ بجلی فری دے رہی ہے بیس ہزار لٹر پانی فری دے رہی ہے مہیلاؤں کو فری میں بس جاترہ کرا رہی ہے بجلگوں کو فری میں ترتیاترہ کروا رہی ہے فری میں اچھی شکشہ دے رہی ہے فری میں اچھے اسپتال بنا رہی ہے فری میں دوائی دے رہی ہے فری میں علاج دے سب کچھ فری کرنے کے بعد سن پرتیو جی میں کہہ رہا ہوں کہ دلی میں ہماری سرکار سب کچھ فری دینے کے بعد ہم نے اپنی اکنومی ڈبل کر لی ہم نے اپنا بجٹ ڈبل کر لیا جب ارون کیجری وال جی نے دلی کی سرکار ٹیک آور کری تھی دلی دلی ایک لاکھ دس ہجار کروڑ روپے کا جی سٹ دیتا ہے لیکن اس کے بدلہ ہمیں کہہ ملتا تین سو ارثیس کروڑ روپے اور یہ دو ہجار دو سے ملتا رہا ہے آج تک اور اس بار کے بدل میں تو تین سو ارثیس کروڑ روپے بھی کینڈر کی سرکار دلی کا ہڑپ گئی دلی سرکار جو شرط کولی جی دیکھیں گنیندر باردواجی ڈنکے کی چھوٹ پر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی فری دینے کے معاملے میں تو دلی کی عام آدمی سرکار سرکار سب سے آگے بجلی پانی تیر یاترہ بس یاترہ ساری سب کچھ فری اس کے بارد بولے کبھی دلی میں ایسے حالات نہیں ہوئے تو ہم نے یہ ان سے کہا کہ یہ نسخہ آپ باقی راج سرکار وں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے ہمارے جی ایس ٹی کے پیسے روکے ہیں ہمارے آبدہ پروندن کے پیسے روکے ہیں ہمارے سارے چیزوں کے پیسے روکے ہیں ان سب کو روکنے کے علاوہ میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا اگر بھارتی جنتہ پارٹی اتنی ہتیشی ہے تو یہ سارے مل کر ایک بار بھی ان کو کہ ان وں کیا ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ راشپتی شاشن ہو سکتا ہے اگر سٹیٹ کا ڈیوالیا نکلتا ہے تو پہلی بات ہمارے جو ماننی عام آدمی پارٹی کے پروکتہ ہیں وہ جو فورمولا سمجھا رہے یہ سب آگ وہی سے لگی ہوئی ہے ساری جو آج سارے روپے کے کرز کے نیچے دبا ہوا ہے پر کیپٹا اس کو ہم لائیبیلٹی کہتے ہیں جو کہ ارنی پردیش کے بات نمبر دو ہے کنٹری میں سب اور آپ کو ایک اور جانکاری دیتوں زینیوز کے درشکوں کو کہ یہ جو راجک کی بوروئنگ ہوتی ہے یہ فر بی ایم فسکل رسپونسیبیلٹی بجٹ مینجمنٹ ایک بنا ہو ہے اس کے انترگت 20% 25% کی سیمہ ہوتی ہے جس جس کو فائنانس کمیشن نے 20% کی ریکمینڈیشن دی ہے جلد ویتن آپ کو ملیا گا بہت بہت شکریہ آپ سے بھی مہمانوں کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے خبروں کا زلزلہ جاری ہے بنے رہی زینیوز کے ساتھ زینیوز